تو ہندی کی ویڈی چینل میں آپ سبی کا ساگت ہے تو دوستو آج میں آپ سبی کو قویتاؤں کا ایک شارٹ نوٹ دے رہی ہوں جو بھی قویتائیں ہیں یو پی اے چیسی میں ان کے بارے میں ایک سنگشپت ویورن تو یہاں میں نے پیتیس قویتاؤں چھتیس قویتاؤں کی جو شارٹ ہے وہ میں نے آپ سبی کو بتا دیئے ہیں آج میں آپ سبی کو اس کی آگے کی بات جو ہے بتانے والی ہوں آگے کی قویتائیں ہماری رہ گئی تھی تو دیکھئے پہلی قویتہ ہے اس میں جاگرن کی کامنا کی دارناتھ اگروار جی کے دوارہ جس کا پرکاشن مرش ہے 1946 اور اس کے سنکلن کی بات کرے تو یہ ان کی قاویت سنگ رہ جو شلائیں توڑتے ہیں میں سنکلت ہے اس قویتہ میں کیا بات کی گئی ہے تو اس قویتہ میں سویرے یعنی اجالے کی کامنا کی گئی ہے کہ اجالہ ایک روشنی مدلہ سویرہ جو ہے سب طرف آ جائے اس چیز کی کامنا کی گئی ہے آدمی قوی کی اچھا کا جو ہے اس میں ورنن کیا گیا ہے سو تنترتہ سے پوروک کی یہ قویتہ ہے اتا یہاں جاگرن سے جو ارث ہے وہ داستہ کے گلامی سے مکت کی ہے تو یہ ایک آشہ سے بھری ہوئی قویتہ ہے تو یہاں جو ارث ویت تو جو انیس سو چھالیس کا سمیں تھا وہ اس سمیں دیش جو ہے پرتنترتہ کی گلامی میں جکڑا ہوا تھا تو ایسے سمیں میں قوی کا یہاں آشے یہی ہے کہ اس داستہ کی گلامی سے جو ہے مکت کی جائے اور ایک اجالے کی بات جو ہے یہاں کی گئی ہے تو یہاں ان سے آشے اسی چیز سے ہے کہ ایک شروعات جو ہے خوشی و بھرا ہو جائے اگلی جو قویتہ ہے وہ نرالہ کے پرتی کدارناتھ اگروال جی کے دورا جس کا پرکاشن ورش ہے انیس سو ستاون اسوی یہ ان کے قابل سنگرہ بسند میں پرسند ہوئی دھر پرتوی میں سنگلت ہے اس میں قوی نرالہ کے سنگھرش مئی جیون کے ادات پکش کا جو ہے چترن کیا گیا ہے تو جیسے کہ آپ سبھی کو اس کے نام سے ہی گاتھ ہوتا ہے نرالہ کے پرتی یعنی کہ یہ کدارناتھ جی کی جو قویتہ ہے وہ نرالہ جی کو سمرپت ہے ان کا جو جیون کس پکار سے سنگھرش میں ہی رہا ہے اس کا ورنن انہوں نے اس میں کیا ہے تو نرالہ جی کی قویتاؤں کے ذریعے ان کا ورنن تو نرالہ جی کی دو تین قویتاؤں کا کچھ قویتاؤں کا جو ہے ادھارن لے کے ان کے مادھیم سے نرالہ جی کے سنگھرش میں جیون کا ورنن اس میں کیا گیا ہے نرالہ جی نے عام ویکتی کسان مزدور آدھی کو اپنی قویتہ کا آدھار بنایا یہ اس مادھیم سے اس میں بتایا گیا ہے نرالہ جی کٹھنائی سے ابرنے کی پریڈنا بھی دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کیول ان کی قویتاؤں میں ہمیں ایک سنگھرش میں یا ایک دکھ کی چیترہ ہی دیکھنے کو ملتی ہے دکھ کی ویدنا بلکہ ان کے قویت میں ہمیں ان دکھوں سے ابرنے کی بات جو ہے وہ بھی بتائی گئی ہے تو یہاں ان کے قویت کے دوارہ نرالہ جی کے قویت کے دوارہ ان کے سنگھرش میں جیون اور اس سے ابرنے کا جو اپائے ہے وہ بھی اس میں بتایا گیا ہے اگلی قویتہ ہے ماجین بجاؤ بنسی یہ بھی کدار نادھ اگروال جی کی قویتہ ہے جس کا پرکاشن ورش ہے انیسو چھالیس اسوی یہ ان کے قویت سنگھر ہے فول نہیں رنگ بولتے ہیں میں سنگھلت ہے اور جو فول نہیں رنگ بولتے ہیں کا پرکاشن ورش ہے وہ ہے انیسو پیسٹ اسوی تو اس قویتہ میں کہنا چاہتے ہیں کہ کلا میں اتنی شکتی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی آتم ساتھ کر سکتی ہے اپنی طرف موہ سکتی ہے ماجی کی بنسی کے ساتھ قوی کا آتم ساتھی کرن اس قویتہ کی وشیشتہ ہے کہ قوی جو ہے اس میں اپنا سروسو کس پرکار سے اس ویڑا میں یا اس بنسی میں بھول جاتا ہے اس کی جو دھونی ہے اس کی دھون میں وہ سارے چیزیں اپنی کس پرکار سے بھول جاتا ہے اس کا ورڈن ہے کہ ایک بانسودی میں بھی اتنی ادھگ شکتی ہے کہ وہ چاہے تو یکیا نہیں کر سکتی تو یہاں جو کلا ہے ہماری ہماری لوگ سنسکرتی کی کلا بنسی بجانا ہے اس کی مہتہ کو قوی نے اس قویتہ میں اجاگر کرنے کا پریاز کہہ ہے لوگ کلا کی شکتی کا ورڈن اگلی قویتہ ہے کسان سے کدارناتھ اگروال جو کے دوارہ جس کا پرکارشن ورش ہے انیس سو ستاون اسوی جیسے کی نام سے ہی جاہر ہوتا ہے کسان سے یعنی کی یہ کسان کو سمرپت ہے یا کسان جیون کا جو سنگھرش ہے اس کا ورڈن ان قویتہوں میں کیا گیا ہے کدارناتھ اگروال جی پرگتی وادی کوئی ہیں تو ان کی قویتہ بھی پرگتی وادی ہے اور اس قویتہ میں کسانوں کے شرم کی کس پرکار کہ وہ دن بھر جو ہے پرشم کرتا ہے لوگوں کے لئے ان اگراتا ہے اس کا ورڈن اس قویتہ میں کوی نے کیا ہے اگلی قویتہ ہے گیت فروش یہ قویتہ بھوانی پرساد مشر جی کی دوارہ رچت ہے جس کا پرکارشن ورش ہے انیس سو چھپپن اسوی یہ ان کی قاویت سنگرہ گیت فروش میں سنکلے تھے تو گیت فروش ان کی ایک قویتہ بھی ہے اور گیت فروش نام سے ان کا قاویت سنگرہ بھی ہے تو اس قویتہ میں قویوں دوارہ گیت بیچنے پر قوی نے جو ہے آلوچنا کی ہے قویتہ ورطمان سمیں میں قویوں جو ساہتکاروں کی استدی ان کی پیڑا کو درشاتی ہے کہ وہ دوسروں ورطمان کی بھاتی گیت بیچنے کو بھی تیار ہے تو آج کی جو استدی ہے یعنی آج کا جو سمیں ہے اس میں ایک قوی کتنا مجبور ہو گیا ہے اپنی پرستی کے پرتی کہ آج وہ اپنا گیت گیت یعنی کی جو اس کا ہردہ کا بھاو ہے جب بھی کوئی قوی اپنی رچنا رچتا ہے تو وہ کیول اس کی رچنا نہیں ہوتی اس میں اس کے بھاو ملے ہوتے ہیں اس کے جیون کے شہسر ہم کہہ سکھ دکھ جو ہے وہ اپنی قویتہوں میں سماہت کرتا ہے لیکن ایسی پرستی جو ہے اتپن ہو گئی ہے ایسی ہم کہہ سکتے ہیں آرثک وپنتہ کی بات اپنا گیت جو اس کی کلا اس کی سمگر جو من کے بھاو تھے جن کو انہوں نے کلم کے مادم سے اس پہ اکیرہ تھا آج اس کو وہ بیچنے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے تو یہ قویتہ قوی اور سماج کی جو بدلتے درشتی کون ہیں اس کو اجاگر کرتی ہے اگلی قویتہ ہے قاویت سنگر گیت فروش میں ہی سنکلت ہے تو اس قویتہ میں ستھ پوڑا کا جو جنگل ہے اس کا ورنن کیا گیا ہے جنگل کے پیڑ پود ہے لتائیں وہاں کی جو اس تھتیاں ہیں کس پرکار سے جو پیڑوں نے لتاؤ نے کس پرکار سے اس ون کو دھک رکھا ہے کہ وہاں روشنی بھی پریابت ماترہ میں اپلبد نہیں ہے کس پرکار سے لتائیں دیکھنے میں لگتی ہے وہاں کے پیڑ کس پرکار سے دیکھنے میں لگتے ہیں انہی سب کا ورنن اس قویتہ میں کیا گیا ہے تو ون جیون کا ورنن اس کے علاوہ جو وہاں کا ورن جیون ہے وہ کس پرکار کا ہے جنگل میں عجیب سی نصب دھتا ہے ایک عجیب سی جو سنائی پڑتی ہے وات ورن وہ ان کا ورنن انہوں نے کیا ہے گونڈ جاتی کے لوگوں کا ورنن کیا ہے تو یہاں پہ جو ہے ان جنگلوں میں گونڈ جاتی کے لوگ بھی رہتے ہیں تو ان کا ورن انہوں نے اس قویتہ میں کیا ہے اگلی قویتہ ہے موچی رام سوداما پانڈ دھومل جی کے دوارہ رجت اس کا پرکاشن ورش 1972 یہ ان کی قویت سنگ رہے سنسد سے سڑک تک میں سنگ لت ہے جیسے کی نام سے یاد ہوتا ہے موچی رام یعنی کی ایک موچی کے دکھ اس کی استطی کا ورنن اس قویتہ میں جو ہے قوی نے کیا ہے اس کے علاوہ بنیے کی مادھیم سے ویکتی کا لالچ در ویوہار ان سب کا ورنن بھی کیا ہے کہ کس پرکار سے موچی جو ہے جو موچی ہے اس کو صحی پیسے نہیں دیتا اس کے ساتھ در ویوہار کرتا ہے جاتی ورن کے آدھار پر بھید بھاو کی بات جو ہے اس میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ بڑے لوگوں جو ہوتے ہیں بڑی جاتی کے لوگ وہ چھوٹی جاتی کی ساتھ در ویوہار کرتے ہیں اس کا بھید بھاو یا اور چیزوں کی نام پہ بھید بھاو جو ہے دکھا گیا ہے تو اس پر کوئی نے بھیانگ کیا ہے بھاشا چاہتی ایوہم پیشے کے ریشتے کو کوئی نے پرمانکتہ کے ساتھ اس قویتہ میں اتارا ہے کہ بھاشا کی آدھار پر جاتی کی آدھار پر کس پر بھید بھاو یہاں تک کی پیش کہ ویکتی کس پیشے میں ہے کس جاب میں کس لائن میں کام کر رہا ہے اس کی آدھار پر جو ویکتی کے ساتھ بھید بھاو ہوتا ہے اس کا ورڈن کوئی نے بہت چھ ڈھنگ سے اس قویتہ میں کیا ہے اگلی قویتہ ہے جنتنتر کے سریو دوئی میں سچی بات یہ بھی قویتہ دھومل جی کے دوارہ لکھی گئی ہے تو اس میں آزادی کے محبنگ کی پیڑا اور جنتنتر کی جو بات ہے وہ قوی نے کہی ہے اس قویتہ میں جنتنتر کو سر کٹے مرگے کی طرف فر فڑھانے قوی نے ایسا اس کو کہا ہے جنتنتر کو تو اس چیز کو پوچھ سکتے ہیں کہ سر کٹے مرگے کی طرف فڑھ فڑھاتے جو ہے قوی نے کس چیز کو کہا ہے تو جنتنتر کو جنتنتر بیمانی سے بھری پری ہے لیکن اس کا کوئی پرتی واد نہیں کرتا کوئی بھی اس چیز سے چھٹکارا نہیں دھلا سکتا کوئی بھی اس چیز کے آگے جو ہے آگے نہیں کھڑا ہو رہا جو جنتنتر میں ہمارے یہ بیمانی بھری ہوئی ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کوئی نہیں کرتا تو بھارتی راج نیتی میں جو یہ گھنونا پر یہ بھرسٹا چار یہ سب چیز جو میں دیکھنے کو ملتی ہے ان سب ہی کا ورنر اس میں کیا گیا ہے ورطمان سمیہ میں جو ستھیتی ہے سماج کی لوگ تنتر کی پونجی وادی ویوستہ کی کارن جو دیش اور لوگوں کا حال ہوا ہے تو ان سب ہی کا ورنر اس کویتہ میں دیکھنے کو ملتا ہے اگلی کویتہ ہے بھارت کی آرتی شمشیر بہادر سنگ جی کے دھارہ لکھی گئی ہے اس کا پرکاشن ورش ہے پندرہ اگست انیس سو سنت آلیس اس وی یہ ان کی کعوی سنگ رہ بات بولے گی ہم نہیں کعوی سنگ رہ میں سنگ کلت ہے تو یہ کویتہ جیسے آپ اس کی تی سے دیکھ رہے ہیں پندرہ اگست 1947 یعنی یہ کویتہ ستنترتہ کی سمیں لکھی گئی ہے اور اس لئے اس کویتہ میں ستنترتہ کی بات کہی گئی ہے تو اس کویتہ میں کوی نے بھارت دیش کی آرتی اتارنے جن مانس کو گنگا اور لوگوں کے وشواس کو اٹل جو ہے اس میں بتایا گیا ہے بھارت کو بلیدانوں کی بھومی جو ہے بتائی گئی ہے بھارت کی گورو شالی وقت تتو کا جو چترن ہے وہ اس کویتہ میں بتائی گئی ہے اگلی کویتہ ہے ایک پیلی شام شمشیر بہادور سنگ جی کے دوارہ لکھی گئی ہے جس کا پرکاشن ورش 1953 یہ ان کے کعوی سنگ رہے کچھ کویتہ میں سنگ کلت ہے تو اس کویتہ میں نئے بھمبے کے مادھیم سے سرج ناطم ست کو بتانے کا پریاض کیا گیا ہے یعنی کہ اس میں بھمبو کا پریوک ہوتے ہیں تو پتجھڑ کی موسم کا ورنن کیا گیا ہے ایک پتہ ٹوٹ کر اٹکا ہوا ہے کا چترن اس میں کیا گیا ہے پتہ پیلا پتہ اس پتجھڑ کے موسم میں پتے جو سارے جھڑتے رہتے ہیں تو ایسے میں ایک پتے کی جو استثتی ہے اس کا ویورن کیا گیا ہے کہ پتہ جو ہے ٹوٹ کے گرا ہے لیکن وہ گرا نہیں نیچے اور اٹک گیا ہے تو اس کی ستھتی کا ورنن ہے وہ اس میں کیا ہے کہ جس پرکار پتہ اٹکا ہے اسی پرکار کوی کی پریسی کا جیون بھی اسی پرکار سے اٹکا ہے تو کوی نے جیون کے ستھتی کو پرکار تی کے بیمب کے مادھیم سے جو ہے پرستط کیا ہے اگلی کوی شام ہونے کو ہوئی شمشیر بہادر سنگ جی کے دوارہ لکھے گئی ہے جس کا پرکار شن ورش 1945 اسوی یہ ان کے کوی سنگ رہے کچھ کوی کوی میں سنکلت ہے اس کوی کس پرکار سے سبھی اپنے گھروں کی اور لوٹتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا مدھیم ورگ کے نویو ورگ ہے وہ کس پرکار سے فلمیں دیکھنے تو جو بھی شام ہونے کے بعد کی جو کریائیں ہوتی ہے اس کا ورنن اس میں کیا گیا ہے اس میں آردھے کے سطر پر پر پتار نم ورگ کے لوگوں کے پرتی جو سہان ہوتی ہے اس کا ویورن کیا ہے کہ کسانوں کی ہی استhti کی بات ہم کرتے ہیں کہ کسان جو ہے کس پرکار سے شام ہونے کے بعد تھک حال کی اپنے کام سے لوٹتا ہے اور کس پرکار سے اس کی رات جو ہے گجرتی ہے اس کا ورن کیا ہے کہ اس کی استhti کس پرکار کی ہوتی ہے اگلی قوتہ ہے نرالا کے پرتی تو اس میں آپ کو نرالا کے پرتی دو قوتائیں دیکھنے کو ملتی ہے ایک قدار ناث اگروا جی اور دوسری شمشیر بہادر سنگ جی اس کا پرکار شنور نرالا جی کو سمر پرت قوتہ ہے تو نام سے آپ کو پتہ چل جائے گا نرالا جی نے کس پرکار ہر سمیں قوی کا ساتھ دیا ہے تو دیکھیں اس قوتہ میں کیا ملتا تھا نرالا جی جو سنگھرش میں جی ون ہے ان کے جو قائب ہیں ان کے دوارہ قوی نے اس میں گجارہ ہے اس کا ورڈن کیا گیا ہے کہ نرالا جی کا ان پر کیا پرباب پڑا یہ سبھی چیزیں اس قوتہ میں جو ہے بدا گئی ہے اگلی قوتہ ہے ایک نیلا آئینہ بیٹھوس یہ قوتہ بھی سمشیر بہادر سنگ جی کی ہے یہ ان کے قوتہ سنگ رہے کچھ قوتہ میں سنگ لیت ہے اس قوتہ میں دیکھیں ایک نیلا آئینہ بیٹھوس تو نیلا آئینہ سے یہاں مطلب آسمان کو سی ہے تو آسمان کو آئینہ بتایا گیا ہے تو اس قوتہ میں بیمبو کا پریوگ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ مانوی کرن الانکار کا پریوگ جو ہے اس قوتہ میں ہوا ہے تو آسمان کو آئینہ بتایا گیا ہے تو آئینہ کے روپے ورنیت یعنی مانوی کرن الانکار کا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی جو پرکرتی پریم ہے اس کا چترن اس قوتہ میں کیا گیا ہے اگلی قوتہ ہے دوب یہ قوتہ بھی سمشیر بھاد اور سنگ جی کی ہے جس کا پرکاش ان ورش ہے 1945 اس بھی یہ ان کی قوتہ سنگ رہے کچھ قوتہ میں سنگ کلت ہے اس میں سواد اور سموید نا کی ابھی ویکتی ہوئی ہے پرتی کو اور بیمبو کا پریوگ کیا گیا ہے تو یہ قوتہ بہت ہی سامان بول چل کی بھاشا جو ہے اس کا ورنن کیا ہے کہ دوب یعنی جو ہم دوب گھاس دیکھتے ہیں اس دوب گھاس کی بات جو ہے قوی نے قوتہ کے مادھیم سے اس دوب گھاس کا ورنن کیا ہے کہ سنہری دھوپ میں لان میں دھوپ پر بیٹھے تو اس سنہری دھوپ میں قوی جو ہے لان میں بیٹھا ہوا ہے دوب گھاس جو ہے لان میں بنی بچھی ہوئی ہے اور ایسے میں قوی جو ہے اپنی پریسی کو یاد کر رہا ہے تو اسی کو ورن اس میں کیا گیا ہے تو یہ ایک رومانٹک قوتہ ہے تو یہ ساری وقت قوتائیں ہیں جو UPHSC میں سنکلت ہے اس کا میں نے وستار بھی اس میں سے کافی قوتاؤں کی میں نے ویکھیا کر رکھی ہے تو آپ سبھی اس کو وستار پوروک ان قوتاؤں کی ویکھیا بھی دیکھ لیجئے گا اس کا میں نے unit 8 کر کے بھی ڈالا ہوا ہے UPHSC unit 8 playlist میں تو آپ کو وہ بھی مل جائے گا تو آپ قوتاؤں کی ویکھیا بھی ایک بار ضرور پڑھ لیجئے گا یہ آپ سنکشپت ویورن تھا قوتاؤں کے پرتی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویکھیا بھی کر دوں تو مجھے وہ قوتائے بتا دیجئے گا میں ان